بسم اللہ الرحمن الرحیم مہتاب ایدر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خبرت میں حاضر ہیں آپ سے بسیکلی آج جس موضوع میں بات کرنا چاہتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ سادہ اور آسان الفاظ کے اندر میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ روپیہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کیوں گھر رہے ہیں پچھلے دو سے ڈائی مہینے کے دوران روپیہ جو ہے وہ ایک ساف باون روپیہ تھا اگینسٹ ون ڈالر کال کا جو ریٹ تھا اوپر مارکیٹ کا وہ ون سکسٹی تھری کو کراس کر چکا ہے اور اس کی پرواز جو ہے وہ اوپر کی طرف جاری ہے اور ابھی اس کے تھمنے جو ہے وہ نظر نہیں آرہا اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں دیکھیں یہ بالکل سادہ الفاظ میں یہ طلب اور رست کا معاملہ ہے جب بھی کسی چیز کی کمی ہوگی اور طلب زیادہ ہوگی تو اس چیز کی ڈیمانڈ اور اس کی پرائس میں اضافہ ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو پچھلے دو سال کے دوران ایک ڈرم بیٹنگ کا کام کرتی رہی ڈول بجاتی رہی بیسیکلی کہ ہم نے جی کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ تھا اس کو سرپلس کے اندر کنورٹ کر دی ہے لیکن اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جہاں پہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو سرپلس تھا وہ نیگیٹیو ہو چکے ہیں اور آپ کی امپورٹس بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ریمیٹنسز نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے اگر ریمیٹنسز میں اضافہ نہ ہوتا تو آج جو ڈالر آپ کو ون سیسٹی تری پوائنٹ فور فور پہ کھڑا نظر آ رہا ہے روپی اگیسٹ ون ڈالر یہ شاید ایک سو پچاسی ایک سو نوے کو کراس کر چکا ہوتا ہے لیکن ریمیٹنسز نے پاکستان کو بچایا اور پچھلے سال جو بیرون ملک پاکستانی تھے انہوں نے ٹونٹی نائن بلینڈ ڈالر سے زیادہ کی ریمیٹنسز بچوائیں اب پرابلم یہ ہے کہ وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا وہ ڈیفیسٹ کے اندر کنورٹ ہو چکا ہے اور وہ ڈیفیسٹ کے اندر اتنی تیزی سے کنورٹ ہو رہا ہے کہ اگر آپ ایئر اور ایئر دیکھیں تو ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ کے پاس اب حکومت سٹیٹ بینک بیسیکلی کیا کوشش کر رہا ہے سٹیٹ بینک اس ٹائم کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ نے مانیٹری پالیسی کو کانسٹٹ رکھا سیون پرسنٹ پہ تو اب وہ ایکسچینج ریٹ اینکر کو استعمال کر کے یعنی وہ پہلے ہی آئی ای ایف کے پروگرام کے تیت فری فلوٹ پہ مکمل فری فلوٹ پہ تو نہیں گئے لیکن وہ اس طرح کے انداز میں چلے گئے ہیں کہ اگر گریجولی روپیہ جو ہے وہ گرتا رہے تو سٹیٹ بینک زیادہ انٹروین نہیں کرے گا اور اس ٹائم ایکسیکلی یہی ہو رہا ہے کہ سٹیٹ بینک انٹروین نہیں کر رہا مارکیٹ کے اندر تو اس کی نتیجے میں دیکھیں کہ دو ماہ کے اندر کوئی دس روپیہ سے زیادہ یرہ روپیہ جو ہے وہ روپیہ کر چکا ہے اس کے اپنی ایمپلیکیشنز ہیں مثلا انفلیشن کی اوپر ایک بہت بڑے پریشر کی جو اب وجہ بننے جا رہی ہے اور جو آئندہ چل کے مزید جو ہے وہ میں پریڈک کر سکتا ہوں کہ اس پہ مزید انفلیشن کی اوپر پریشر آئے گا وہ گنیادی وجہ جی ہے کہ آپ کا جو ایکسٹین ریٹ ہے وہ ڈیپریشیٹ ہو رہے ہیں تو آپ کا جو فرنسائل ہے اور جو تیل منگوا رہے ہیں آپ وہ ان روپی ٹرم میں آپ کو ڈیفینٹلی مہنگا پڑے گا تو یہ ساری صورتحال کے اندر اب جو ہے وہ بیلنس اپ پیمنٹ کے کرائسز کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں اب یہ ٹائم ہے کہ جہاں پہ پہلے پاکستان کا فسکل سائٹ کا پرابلم تھا اب وہ فسکل سائٹ کا جب وہ بقیدہ یہ کہا جاتا ہے اور ایکانومیسٹ اس بات کو کہتے ہیں کہ جب کسی بھی ملک کا میلیاتی خسارت زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ کچھ ٹائم لیک کے بعد وہ ایکسٹینل سائٹ پہ کنورٹ ہو جاتا ہے تو اب ایکسٹینل سائٹ پہ کنورٹ ہو جاتا ہے تو اب ایکسٹینلی وہ ٹائم آ چکا ہے کہ جہاں پہ آپ آپ کی بیلس اپ پیمنٹ کی اور ایکسٹینل سائٹ کی پرابلمٹس شروع ہونے والی ہیں تو اب حکومت کے لیے علام بیلز بجھنے چاہیے کہ اگر آپ نے ایمپورٹ کو کرٹیل کرنے کے لیے اس ٹائم اقدامات نہ کیے تو اس کے نتیجے میں آپ کے روپے کی اوپر مزید پرشر آئے گا اب حکومت کی کیا سٹارٹیجی ہے حکومت کی سٹارٹیجی یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے وہ 38.7 بلین ڈالرز جو ہے وہ رکھا ہے اس سال کا جو پچھلا سال تھا وہ 31.3 بلین ڈالرز پہ گوڈز اور سرویسز کی ایکسپورٹس ہوئی تھی چونکہ ایم ایف کا پروریم بحال نہیں ہوا تو آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت کمرشل بارونگ کی طرف بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کوشش کر رہی ہے کہ جو بانڈز ہیں وہ بھی جو ہے وہ کیے جائیں آپ نے دیکھا کہ ابھی چند دفتے پہلے حکومت نے مزید جو ہے وہ انٹرنیشن مارکیٹ میں بانڈز کو مٹریلائز کیا اپریل میں اس سے پہلے کیا تھا تو اب کوشش یہ ہے کہ ایم ایف کے پروریم کو ریوائی بھی کیا جائے لیکن اگر وہ ریوائی نہیں ہوتا تو سپٹمبر سے پہلے پہلے جس حد تک فورن ایکسچینج ڈیزروز بلڈ اپ کیے جا سکتے ہیں ان کو جو ہے وہ بلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف جو اس ٹائم میں سمجھتا ہوں اس کرائیسز کی ایک وجہ یہ بھی ہے آپ کی ڈیٹ ریپے میٹس بھی جو ہے وہ بڑی زیادہ ہے مثلاً اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں پاکستان نے ایک بلینڈ ڈالر واپس کرنا ہے سکوگ بانڈ میچئر ہو رہا ہے جو دوہزار سولہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جاری کیا تھا اس کے پانچ سال کمپریٹ ہو رہے ہیں تو آپ کو پرنسپل اماؤنٹ جو ہے اس کی واپس کرنا ہے اس کے علاوہ بھی بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کوئی اس سال کی جو ڈیٹ ابلگیشنز ہیں وہ کوئی فورٹین بلینڈ ڈالر سے زیادہ کی ہیں تو یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور اگر آئی ایم ایف کا پروگرام سسپنڈ ہوتا ہے تو آپ کو بجٹری سپورٹ ملنی جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ورلڈ بینک نے ایک چار سو ملین ڈالرز کا لون اپروف کیا ہے لیکن اس کو ڈیز برس نہیں کیا تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی کے لیے کہ اوپر جب کسچن مارک کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ڈیز برسمنٹ نہیں کرتے یہی طرح ایٹی بی کا جو پروگرام لونز ہیں وہ بھی آپ کو نہیں ملے گے تو آگے چل کر جو بیلس اپیمٹ ہے اس کی پاکستان کو مشکلات جو ہے وہ بڑھتی ہوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں اور میں کوئی پریڈکٹ تو نہیں کرتا لیکن اگر آپ نے اپنے ان فلوز کو بہتر نہیں کیا تو آپ کے روپے کے اوپر مزید پریشر آئے گا میں کوئی رینج نہیں دینا چاہتا چونکہ یہ سپیکولیٹیو جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ میں نہیں چاہتا کہ سمول کے دولاریزیشن ہو کہ لوگ جا کے ڈالرز خریدنے شروع کر دیں لیکن ہمیں اپنے ان فلوز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے ان فلوز بہتر نہ کیے تو ڈیمارڈ سپلائی کا جو گیپ ہے اس کی انتیجے میں ڈیفنیٹلی روپے کے اوپر مزید پریشر آ سکتا ہے تو یہ ساری جو حکومت کی اس ٹائم سٹیٹریجی ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم ہمیں ڈالرز ارن کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ ایف ڈی آئی کی صورت میں ہوں چاہے وہ پریفٹیزیشن کی صورت میں ہوں چاہے وہ مختلف سپیکٹرم کی آکشنز کی صورت میں ہوں لیکن وہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان سے یہ رکھیں کہ سپیکٹرم کی جو آکشن ہے اس کے جتنے پیسے دیں گے وہ ڈالرز میں دیں گے اور روپی میں ہم وہ پیسے نہیں لیں گے تو یہ سارے اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ جو ڈیٹ ریپیئیمٹ ہے یہ بھی ایک چیلنج ہے اور دوسری طرف میں سبیتا ہوں کہ ڈالر انفلوز کو بھی بلانے کی ضرورت ہے چاہے وہ ایکسپورٹس کی صورت میں ہوں چاہے ایف ڈی آئی کی صورت میں ہوں چاہے ریمیٹنسز کی صورت میں ہوں اور کوشش کریں ہم کہ نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز ہوں تو وہ بہت اچھا ہے لیکن اس کے لیے ایک سنکرنائز سٹرٹیجی کی ضرورت ہے جو کہ اس حکومت کا سب سے بڑا پرابلم ہے چونکہ ان کے کوئی سنکرنائز سٹرٹیجی ان کے پاس نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ شوکر ترین صاحب نہیں کرنا چاہتے وہ ڈیفرنٹی ان کی پلیٹ تو بہت زیادہ پھول ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان چیلنجز پہ کس حد تک کامیاب انہیں میں کامیاب ہوتے ہیں چونکہ ایک طرف تو یہ چیلنج ہے ان کے لیے دوسری طرف یہ بھی چیلنج ہے کہ اہندہ چند ماہ کے دوران پی ٹی آئی نہیں ان کو منتخب بھی کروانا ہے اور ان کو سینیٹر بنوانا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہاں سے انہیں منتخب کرواتی ہے چونکہ پہلے جو ڈاکٹر فیز شیپ صاحب کا فیاس کو ہوا تھا اس میں انہوں نے پنجاب سے ان کو نیشنل اسمبلی سوری اسلامباد سے ان کو ٹکٹ دیا تھا اور جیوسرم رضا گیلانی صاحب نے ان کو شکست دے دی تھی اور بڑی بری شکست ہوئی تھی اور حکومت کو بڑی امبیرسنگ سیچویشن تھی حکومت کے لیے اس ٹائم تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی کرٹیکل فیز کے اندر کرٹیکل فرنٹ پہ حکومت یہ دعوے کر رہی ہے کہ ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں لیکن یہ سینیٹر منتخاب کروانا میں سمجھتا ہوں یہ ایک چیلنج ہے اور دیکھتے جی ہے کہ وہ کہاں سے ان کو سینیٹر منتخاب کرواتے ہیں اور یہ اکرامک فرنٹ پہ جو ایکسٹرنل سائیڈ ہے اس کے چیلنجز جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں فسکل سائیڈ پہ میں سمجھتا ہوں کہ سیچویشن بہتر ہوئی ہے خاص کر جو ایف بی آر نے اپنا پہلے مہینے کا ٹارگٹ ایکسیڈ کیا ہے لیکن اس کی بھی اگر آپ بنیادی انیلسس پہ جائیں تو وہ ایمپورٹ سٹیج پہ جو ٹیکس جمع ہو رہا ہے وہ تقریباً 50% سے زیادہ ٹیکس جو ہے وہ ایمپورٹ سٹیج پہ جمع ہو رہا ہے تو چونکہ ایمپورٹس بار رہی ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو ٹیکس ریویوں میں وہ بھی بہتر ہو رہے ہیں لیکن جو اصل چیلنج ہے آپ آئندہ آنے والے چند ماہ کے دران انہوں نے گین کرنے کی کوشش کی تو شاید یہ جو چیلنج ہے یہ ایگریویٹ ہو جائے اس لیے الام بیلز بجھنے چاہیے منیسیہ فینانس کے اندر بھی نیسیہ فینانس کے اندر بھی اور سٹیٹ بینک کے اندر بھی تاکہ بروقت اگر ہم اقدامات کریں تو شاید اس کی جو گریوٹی ہے اس کو کم کرنے میں ہم کامیاب ہو سکے مہتاب ایدر کو نئے ویلاب تک اجازت دیجئے خدا حافظ